السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں نظیم حمد آدھا ونچر چیرمنٹ بات کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے بڑے دنوں کے بعد اللہ جو ہے ہمیں راستہ نکال رہا ہے باہر نکالنے کے لئے لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو یہ جو ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہے چاہتے نہیں کہ باہر نکلیں لیکن اس کے پیچھے کئی لوگوں کی دعا ہے کہ ہم لوگ چل سے چل باہر نکلیں جن کی دعایں آج رنگ لاری ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم چل سے چل باہر آئیں گے آج جو ہے فائم بھئی آئیڈو ڈالے جس میں کہا انہوں نے جو ہے جو بھی بات کہی بلکل صحیح بات کی ہے اس میں کوئی غلط یا اپنے طرف سے کچھ بات نہیں کی ہے لیکن ایک بات آپ کو کلیرک کرنا چاہتا ہوں فائم بھئی نے جو ہے کئی پر بھی اپنے آئیڈو میں یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ پیسہ لاکے جماؤ یا ڈیپاؤزٹ دو یا ڈیپاؤزٹ کرو سب سے پہلے آپ کو کلیر کر دیتا ہوں آپ لوگ جو میرے پاس انویسٹ کیے ہیں پیسہ لگائے ہیں وہ انویسمنٹ کیے ہیں ڈیپاؤزٹ نہیں کیے ہیں ڈیپاؤزٹ الگ ہے انویسمنٹ الگ ہے اب جو ہے نیندر کمار جو ہے انویسمنٹ کو ڈیپاؤزٹ کریں ہماری کمپنی آلہ ونچر پبلک لیمیٹیٹ کمپنی ہے ہمارا کام جو ہے کنزیکشن کرنا لینڈ پرچس کرنا لینڈ سیل کرنا بلڈنگ کنزیکشن کرنا لیوڈ بنانا اس کے لئے جو ہے کمپنی آئیٹ کے اندر سیونٹی سکس کے اندر جو ہے ایک آئیٹ ہے جس سے آپ چاہیں تو جو ہے اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کمپنی ورطف ہنڈرڈ کورس ہوگی یا ٹرانسلیکشن ہنڈرڈ کورس کی کرتی ہے وہ پبلک سے انویسمنٹ لے سکتے ہیں اور ہمارے کوئی بھی اگریمنٹ میں ڈیپاؤزٹ لے رہے کر کے لکھ کے نہیں ہے انویسمنٹ لے رہے حلال نفع ہو اور لقصان میں ساتھ ہیں ایسا نہیں کہ ہم لاس ہوں گے تو بھی آپ کو پروفیٹ دیں گے لاس ہوگا تو لاس پروفیٹ پروفیٹ ہوا تو پروفیٹ اور کمپنی کے اندر پبلک لیمیٹیڈ کمپنی کے اندر یہ رولز ہے کوئی بھی انویسٹر انویسٹ کر سکتا ہے انویسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا ایک کمپنی کا ہونا رکھتا ہے لیکن لوگوں کو گمراہ کرنا کہ جو ہے سیز ہو جائے گی یا پروفیٹ دینے پر جو ہے آپ کو پھر سیز ہو جائے پروپیٹ ہوا یا سیز ہو جائے گی یہ جو بات بتا رہے ہیں وہ منا کمپنی کے کوئی بھی ایسا یہ آدمی کہہ کہ آپ میرے پاس لاکھیں ریپوزٹ کر دو مہینے کو میں پروفیٹ ڈوں گا کوئی اس کا بیس نہ ہو اور ایسے ایسے سکیم ڈکھا کر لینے والوں کے لیے وہ ایکٹ جاری ہوتی ہے جو ہمارے اندر بھی بتا رہے ہیں ہماری کمپنی دو ہزار اٹھانہ میں انویسمنٹ لی اور کچھ چار مہینے بھی نہیں گزرے جس کے وجہ سے کمپنی بند کرنا پڑا لیکن چار مہینے میں کوئی فراڈ نہیں ہو جاتا چار ہی مہینے میں ایڈی ریٹ ایڈی ریٹ سب ہو گیا اور کچھ حالات آگے جس کے جاسے ابھی تک شٹک ہے لیکن جو انویسمنٹ لیا گیا ہے اس سے زیادہ مال کمپنی میں ہے یہ اب سے نہیں بلکہ پہلے سے اور آپ لوگ سمجھ رہے گے کہ بھئی فراڈ اگر ہوتے تو آج کمپنی میں مال نہیں ہوتی آپ جو بیچارے انویسمنٹ کیے ہیں اتنے سال کے بعد وہ شٹک سے نکل رہے ہیں تو ان کو پھر گمرا کر رہے ہیں کہ جو ہے آپ کوٹ سے جا کے لیں گے تو ملے گا اور آپ ندیم سے لیں گے تو نہیں ملے گا اور اگر ندیم انویسمنٹ کا پروفٹ اگر دینا چاہے یا ان کا مال ان کو واپس کرنا چاہے اس پر جو ہے انظام جھوٹا لگائے جاتا ہے کہ جو ہم ڈیپوزٹ لے رہے ہیں ہم نے کونسے ایڈیو میں کہا کہ آپ ڈیپوزٹ کریں ہماری کمپنی کو مدد کریں یا کوئی اسے سے جا کے ہاتھ پھیل ہے کہ ہمارے کو جو ہے آپ کوٹ کو بھرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں کچھ انویسٹر جو ہے ڈیپوزٹ کرو پھر ہم کوٹ سے چھٹائیں گے پھر آپ کو آپ کا پیسے کو پروفٹ دیں گے ایسا کوئی ایڈیو آپ دکھا نہیں سکتے الحمدللہ جو بھی تکلیف ہے ہم لوگ کچھ اٹھا کر آگے بڑھ کر آئے ہیں یہ جو ہے بات گمرا کرنے والی ہے کہ ڈیپوزٹ پر آپ کو پروپٹی سیز ہو جائے گی ہم کسی سے ڈیپوزٹ نہیں لے رہے ہیں نہ کسی کو آ کر کمپنی پیسہ داننے کے لئے کہہ رہے ہیں ہم صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ آپ کو پہنچانے کے لئے تھوڑا وقت چاہیے محولت چاہیے وہ پیسہ آپ کو ملے گا اس کے لئے جو لیٹ ہوگا جیسے کہ میڈیکل خرچیں ہیں لوگوں کے لئے کچھ ہافیز افیس ہیں اور کسی کا جو ہے کئی تاریخی کے پرولمز ہیں اگر وہاں کچھ مہینے کو پروفیٹ اگر ان کے کمائے ہوئے پیسے میں اگر ان کو دے رہے ہیں تو جو لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں تو بیچ میں والوں کوئی تکلیفیوں ہو رہی ہے کیونکہ ان کا پیسہ انہوں نے انویس کیا تھا اب اس میں کچھ منافع ہو رہا ہے جب ہاتھ کو لگا ہے کام کرنے کا موقع میں رائیولنگ بنا رہے ہیں لیوڑ بنا رہے ہیں اس میں منافع آ رہا ہے ایسا کوئی نہیں کہ بغیر ہندے رہے میں رکھ کر ہم آپ کو منافع ہر مہین آکونڈ میں دال رہے ہیں آپ کی چیز ہے جس میں آپ نے انویس کیا چار سال انتظار کیا کوٹ کے دھکے کھائے سارے پریشانیاں اٹھائے اب اس میں سے کوئی منافع پیدا ہو رہا ہے اس میں سے کوئی یہ غلط ہے تو آپ لوگ خود سمجھ دا رہے ہیں یہ سب جو ہے کسی طریقے سے اپنے پیسے کی اپنی چال کے لیے جیسے کہ بتا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا پیسہ نکال کے دینے کے لیے پرسنٹیج دو یہ جائز ہے لیکن جو آدمی محینت کر کر جس میں لگایا ہوا دھکا کھا کر اگر اس میں بینیفیٹ آ رہی ہے تو وہ اگر بینیفیٹ کھائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے آپ لوگ خود سمجھ دا رہے ہیں کہ کونسی بات کو سننا ہے نہیں سننا ہے اور خامخواہ پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کوٹ کا جو بھی آرڈر جو ہے بیس تاریخ تک دیا ہوا ہے کہ کلیر فرم جو ڈال رہے ہیں ان کا جو ہے حساب دینے کے لیے جیسے بیس تاریخ کو چھے تاریخ کو تھا لیکن بدخسمتی تھی کہ کوٹ کے اندر جانے ہی نہیں دیے صرف جو ہے لوگ جو ہے جرس کا آرڈر ہوا ڈی سی کے طرف کہ جو ہے ڈی سی چل سے چل اپنا حساب ختم کریں اور ختم کر کر یہاں پر دے دو تو انشاءاللہ ہم چل سے چل کوٹ کے اندر اس رخم کو جو کلیر فرم ڈال رہے ہیں ان کی ہم ان کو ڈیپوزٹ کر دیں گے لیکن ڈیپوزٹ الیک چیز ہے انویسمنٹ الیک چیز ہے انویسمنٹ کوئی بھی کہیں بھی کر سکتا ہے اپنی منافع کے لیے ڈیپوزٹ وہ چیز ہے کہ پیسہ دے دیا اور ڈیپوزٹ کوئی بزنس دیکھائی نہیں بھی مانتا ہوں لیکن آپ لوگ کے سامنے ہمارے پروپٹیز ہیں کمپنی ہے کمپنی ایکٹ کے اندر جو ہے ہم نے اور کمپنی کے بیلہ کے اندر ہمارا صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے کمپنی کنزکشن کرے گی پرچیس کرے گی سیل کرے گی یہ سب پرمیشن ہمارے پاس ہے اور کمپنی وہی کام کر رہی ہے کوئی غلط کام نہیں کر رہی آپ کا انویسمنٹ لے رہے تو اسی میں لگا رہی ہے بلڈنگ کے اندر زمین کے اندر اور وہی آپ کا ہی پیسہ اسی میں لگا ہوا ہے ہم نے اس کو چھوڑ کر کہیں اور لگایا بھی نہیں ہے بات کو سمجھنا چاہئے جنہوں نے پیسہ لگایا ان کو بھی معلوم ہے کس چیز میں ہم نے پیسہ لگایا ہے اور وہ چیزیں موجود ہیں کوٹ کا جب آڈر آئے گا تو پھر ہم فروغ کریں گے اس میں نفع آئے گا تو کیا نفع دینا آپ کو غلط ہے یا نفع نہیں دی اصل دے کے بھیجنا صحیح ہے جو آدمی لاش تک انتظار کرتا ہے اس کے فروغ ہونے تک اس کے لگائے ہوئے محنت سے وہ چیز خرید ہی گئی ہے اسے جو ہے پروفٹ دینا غلط کہنا یہ جو ہے سراسر یہ ایک چال ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے گمراہ ہم نہیں کر رہے ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے ماں انویسمنٹ پر پروپٹی خریدی ہوئی ہے اب وہ چار سال ہو گئے ہیں پروپٹی کے وائلو کیا ہوتی ہے آپ خود جانتے ہیں چار سال میں ڈبل ہو گئی ہے اب جو آدمی کوٹ کو جا کے لینا چاہ رہا ہے اس کو اصل ہی دے سکتے ہیں ہم اس کو پروفٹ نہیں دے سکتے کیونکہ پروپٹی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اب جب کوٹ کو ہم پیسہ بھر کر پروپٹی واپس لے کے آئیں گے اب اس کو سفروغ کریں گے اس کو سیل کریں گے اس میں جو منافع آئے گا کیا جس نے پیسہ لگا اس کو منافع ہم دیں گے تو یہ کیا غلط ہو جائے گا ذرا سر جو ہے اپنی دکانوں کے لیے یہ گمراہ کر رہے ہیں دیکھو آپ کا عمال سے پروپٹی ہے پروپٹی بیشنے کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں آپ کا پیسہ آپ کو واپس دینے کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں ہم نے ترتیب کیا بنایا کہ بھائی ایک ساتھ جب ہم دیں گے پیسہ تو پھر ہم لوگوں کو بھی دکھت میں آئے گی کہ جو ہے ایک ساتھ بیشنا کرنا اس لئے کہا کہ بھائی اتنے سال تکلیف اٹھائے ہیں اب جو ہے اس کا منافع کو ہر مہنہ کچھ نہ کچھ تائے کریں گے ایسا نہیں کیا ربیہ کے خلاف ہوگا یا رولز کے خلاف ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا ایکشلی بینک کہہ رہے ہیں اندر کمار کہ آپ کے پاس بینک ہونا چاہیے یا تو نان فیننشل کمپنی بینک ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے پاس الحمدللہ آلہ آلہ کوپرٹیٹ سوسائیٹی بینک بھی ہے اور نیدھی کر کر جو ہے جس سے نیدھی کا جو ہے ریشٹریٹ بھی ہے ہم جب ڈیپوزٹ لینا ہوگا جسا بتا رہے ہیں نرنڈر کمار سار تو ہم جب کریں گے ڈیپوزٹ اگر ہماری کمپنی کو لینے کی نوبت آئے گی ابھی تو نہیں لے رہے ہیں نہیں لالنے کے لئے کہہ رہے ہیں ہم تو صرف انہوں کا مال دینے کے لئے کہہ رہے ہیں آپ کا شکریہ آپ نے جو ہے ہم کو کیا کہتے ہیں اشار کر دیا ایسے بھی ہم وہ غلطی کرنے والے نہیں تھے لوگوں کو سپاس ڈیپوزٹ لینے والے بھی نہیں تھے ہم کر لیں گے تو الحمدللہ آلہ دے لیں گے اور اگر ڈیپوزٹ لینا ہے تو ہمارے پاس آلہ نیدی ہے جس میں ہم چاہے تو لے سکتے ہیں ہم نے آج تک اس چیز کو لیا بھی نہیں دیا بھی نہیں جب ضربت پڑے گی تو آپ کو لیگل لی لوگوں کو جو پروفٹ اگر ویسا طے کرنا پڑے گا تو آلہ نیدی کھولیں گے آلہ کوپرسیس سوسائٹی بینک کھولیں گے اور جو بھی لیگل ہوگا اسی میں آپ کو لیں گے اور دیں گے آپ ٹینشن مت لیجے ہم ایک بار دھکا کھا چکے بار بار کھانے والے نہیں اور ہم نے جو پھیلے بھی پیسے لیا تھا وہ خانونی طور پر ہی لیا تھا اور ہم جو پروفٹ دیں گے وہ بھی خانون لیجے بھائی آپ لوگ پڑے لکھے ہیں سمجھ دار ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو جو ہے غور سے سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ لیجے آپ کوٹ کو لینا ہے جس کو کوٹ سے لیجے جو میرے ساتھ میں رہ کے لینا چاہتے ہیں لیجے کیونکہ ہم لوگ انشاءاللہ کمپنی کھلے گی کمپنی کھلنے کے بعد جنہوں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے جو فروغ کرنے تک ساتھ میں رہیں گے باخیدہ خانون انڈیا کے خانون کے حساب سے جب انویسٹ کرتے ہیں اور پرچیس کرتے ہیں جب سیل کرتے ہیں پروفٹ آتا ہے تو باخیدہ کمپنی اس پروفٹ کو لوگوں میں ڈسٹروبٹ کرے گی اب اس کے لیے جو ہے ہم نے ایک ترتیب بنایا کہ کام کرنے میں ایک سال ہوگا اور ہم نے فکس ڈیپوزٹ کسی کے پاس لیا نہیں کہ چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے ایک بھی اگریمنٹ نہیں ہے شارٹ ٹیم ہم نے انویسمنٹ لیا کمپنی شٹیک ہو گئی ورنہ کسی کے اگریمنٹ میں بھی پانچ سال کا دو سال کا چار سال کا ڈیپوزٹ نہیں ہے انویسمنٹ ہے پہلے بات کو سمجھو انویسمنٹ is different ڈیپوزٹ is different آپ انویسمنٹ کو لے کے آکے ڈیپوزٹ پر جوڑ نہیں سکتے ایکسیڈنٹ کو آپ لے لے کے آکے مردر نہیں کہہ سکتے مردر الگ چیز ہے ایکسیڈنٹ الگ چیز ہے آپ کہیں گے کہ ایکسیڈنٹ بھی مردر بھی ایکسیڈنٹ ہے لوگوں کو گمراہ مت کیجئے جو ہم دیں گے انشاءاللہ خانون کے دارے میں رکھے دیں گے اور اس کے بعد کوئی پراپٹی سیز ہونے کہ انشاءاللہ وہ نوبت بھی نہیں آئے گی یہاں پر غلط فیمی اور غلط لوگوں کو بھڑکا کر جو ہے یہ تے جو آپ کے ساتھ لے کر آ کر جو آپ نے کلیم فارم دلایا یا جو بھی کیا کمپنی کے اندر جو ہے لاؤس دو کمپنی شٹک ہوئی اب جو ہے جب کمپنی کھولے گی ہم لوگ کہہ رہے ہیں ٹائم لے رہے ہیں واپس دینے کے لئے لیپوزٹ لینے کے لئے نہیں بول رہے ہیں اگر لیپوزٹ لینا بھی پڑا تو انشاءاللہ نان فیننشل بینک وہ جو بھی ہے وہ ہمارے پاس الحمدللہ ہے وہ جب کھولیں گے آپ آکے چیک کر لیجے کہ خانون کے طور پر کام ہو رہا ہے یا بے خانون کے طور پر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے بھائی سو سمجھ کر سب جو ہے ایک کھٹا ہو کر ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کی مہن لگائی ہوئی کنجی سے الحمدللہ ہم نے پروفٹ کمپنی سے لینڈ خریدی ہوئے جب اس کو فروخ کریں گے پروفٹ آئے گا وہ پروفٹ آپ کا ہے کمپنی بھی اس میں پروفٹ اٹھائے گی آپ کو بھی پروفٹ دے گی دعا کریں اللہ چل سے چل ہمیں جھمیلوں سے نکالیں اور چل سے چل حافظ بھی اوپن ہوگی بہت چل خوشخبری ہوگی انشاءاللہ اور جو ہے الحمدللہ جیسے ہم لوگ نے وعدہ کیا تھا کہ جو آدمی گھر لینا چاہتا ہے یا جو بھی ہے پروپٹی ہے ہم دیں گے اس کے علاوہ جو ساتھ میں رہیں گے اس کے آگے اور بھی کچھ کام آئیں گے بہت سارے کے کمپنی سے ہی گھریں بھی دی جائیں گی جو آدمی جو ہے ای 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 پر گھر خرید سکتا ہے انشاءاللہ وہ بھی جو ہے پلان آنے والا ہے جو کمپنی خود جو آلہ ونچر خود آپ کو جو ہے ای 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 پر گھر دے گی دعا کریں اسے پلان بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب کام کریں گے تو تب پتا چلے گا کہ کیا کیا کریں جب ہم نے اتنے حالات میں آپ کے مال کو ضائع نہیں کیا تو گھرٹ میں بھی اور سب جگہ ای ڈی آئی ٹی سب کو معلوم ہے کہ اہم انویسمنٹ سے ان کے زیادہ پروپرٹیز ہیں جب وہ خود گوائی دیتے ہیں تو پھر ڈرنے کا کیا بات ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا جو لگایا ہوا صحیح کمپنی تھا لیکن کچھ حالات ہمارے پر آگے جس سے ہمیں جو ہے مزگوائٹ کر دیا گیا الحمدللہ اب جو ہے سب چیز ہمیں سمجھ میں آگئی اب آئندہ جو ہے یہ غلطیاں نہیں ہوئیں گی جو لوگ مزگوائٹ کیے ہیں ان کو کہا پر جو ہے کس طریقے سے خانونی طور پر ان کو کیا بٹھانا ہے کس طریقے سے خانونی طور پر ان کے کاروائی کرنا ہے وہ سب لیگل ٹیم ہماری کرے گی آپ لوگ کو ٹینشن لینا نہیں ہے بس آپ کا جو پکا ہوا عام ہے جو انویسمنٹ کیا ہوا ہے سبر کر کر اسے کام کس طریقے سے مکمل کرنا ہے مکمل کر کر آپ اپنا منافع لے کر آرام سے زندگی کریں آگے سمجھ میں آیا تو کمپنی میں انویسمنٹ کریں گے نہیں آیا تو کمپنی سے اپنا انویسمنٹ اور اپنا پروفیٹ لے کر نکل جائیں گے ان کے آلتو فالتو باتوں سے جو ہے درمیت یا اپنی منافع کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ہم لوگ اگر آپ کو نہیں دینے کا رہتا تھی آپ پروپٹی کیوں لیتے اور آپ سے ٹیم کیوں مانگتے پروپٹی آپ کا جو لینے کا مقصد ہی تھا منافع بنانا آپ لوگوں کو دینا اب اس میں کہیں گے کہ چاکلیٹ دیا یہ دیا چاکلیٹ کیا دیا جو چیز ہے سامنے ہے خانون نے گورنمنٹ خود بتا جیا دو سو بیس پروپٹی ندیم کے پکڑے ہوئے ہیں دو سو بیس پروپٹی کی خیمت کتنی ہوتی ہے ابھی آپ کو میں پروف دوں یا گورنمنٹ ابھی آپ کو کوئن آکے فرشتہ آکے بتائے گا آلہ ونچر کے اندر جتنا خرص اس سے زیادہ مال ہے اور کمپنی جنین ہے یا جو چلے گی تو سب کو فائدہ ہوگا یہ جو ہے آپ لوگوں کو کیوں کلیم فارم دالنا کئیسا دالنا وہ جاؤ کلیم فارم جو کمپلینڈی ہیں اس کو واپس کرنا پڑے گا جو کچھ بھی آپ نے بھرا ہو تو اس کو کینسل کرنا پڑے گا پھر کمپنی میں آ کر جڑنا پڑے گا ہم نے تو آپ کو لے اپشن کھولا رکھا ہے اب آپ کا دل آپ کا دماغ آپ کو جو سمجھ میں آرہ آپ کیجئے ہاں آلہ ونچر تو انشاءاللہ ریلیز ہونے کے بعد منافع سب کو دے گی جو نے انویسٹ کیا ہوا ہے آلہ ونچر کینڈل لیگلی پرافٹ ان کو دیں گے جو بھی ان کا پرافٹ بنتا ہے جو بھی ان کا حق ہے وہ انشاءاللہ ہم عطا کریں گے وہ مہانہ اس لیے دیں گے کہ چار سال سے ہماری کمپنی بن تھی اب جو ہے کم سے کم لوگوں کو کچھ طور ریلیف ملے کہ ان کا مال ان کے منافع سے کچھ ان کو ملے کام بھی چلتا رہے گا منافع بھی ان کو آتا رہے گا اب جس کورسات میں رہنا رہ سکتے ہیں جو نہیں رہنا جا سکتے ہیں ہم یہاں ڈیپوزٹ نہیں لیے ہیں انویسمنٹ لیے ہیں انویسمنٹ کرنے کے بعد کمپنی کا حق بنتا ہے پرافٹ ہوتا ہے تو پرافٹ دینا ہے لاز ہوتا ہے تو لاز اب جو لاز میں جانا کمپنی جو شٹک ہے یعنی کمپنی انڈر شٹک رہنے کے وقت اس میں پرافٹ نہیں ہے جو آدمی کمپنی سے نکلتا ہے تو اس کو اصل پیسہ ہی دیکھے بھیجا جاتا ہے جب کمپنی چلے گی جب پرافٹ آنے لگیں گی تو وہ پرافٹ لوگوں میں بٹیں گی یہ کمپنی پابلک لیمیٹیٹ کمپنی ہے پابلک سے پیسہ نہیں لے گی تو کیا جناتوں سے اور بھوتوں سے پیسہ لے گی اور جو پیسہ لگایا ہوا ہے اس میں منافع ہوا ہے اب اس منافع کو سبر کر کے لیے چار سال سبر کے لیے اب ایک سال سبر کر لیں گے اس میں فروغ کریں گے سیل کریں گے جو بھی منافع آئے گا جو بھی آپ کا پیسہ رہے گا آپ کو دے دیا جائے گا آپ لوگ بہتر سمجھ دار ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے یہاں پر ڈیپوزٹ نہیں لیا گیا پھر سے میں کہہ رہا ہوں ڈیپوزٹ نہ لے رہے ہیں نہ لاکے دینے لے کہہ رہے ہیں آپ کا انویسمنٹ لیا ہے آپ کا انویسمنٹ ہم واپس کر رہے ہیں اس کو جو ہے اور بھی تفصیلات سے جو ہے انشاءاللہ وقت لگے گا تو بتائیں گے ان کے عالتو فالتو باتوں پہ نہ آئیں اور اپنا وقت اور اپنا مال ضائع نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ